یہ ٹریکٹر سات س چوار اس کتنے ایچ پی میں ہوتا ہے باون ایچ پی کے اندر بھئیہ یہ ٹریکٹر ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آگے جو فور بائی فور کا ہے اور آپ کو ہم سلینڈر بھی دکھا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی طریقے سے تین سلینڈر کے اندر یہ دیا گیا ہے اور یہ سمالکے کے اندر ابھی فیلال سب سے پہلا ٹریکٹر آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کی بات کرے ہم لوکیشن کی تو لوکیشن آپ اس کی سمالکے کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو ہم دیکھوریشن دکھائیں گے اور یہ سمالکے کے اندر ابھی فیلال سب سے پہلا ٹریکٹر آیا ہے حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹریکٹر آپ کو بہت دکھائی دیا ہوں گے لیکن اس کی اگر شو کی بات کرے اور اس کے خرچے کی بات کرے تو خرچ اس کے اوپر حد سے زیادہ کرا لیا گیا ہے اور آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا اس سائیڈ میں جو آپ کو ایرو کا نشان نظر آ رہا ہوگا وہ پیٹی بوکس رکھا ہوا ہے یہ پنجاز کے اندر بندہ ہوا ہے اور آپ کو ہم دکھائیں گے سب سے پہلے ہم شروعات کرتے ہیں یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بمپر بمپر لگا ہوا ہے اور بمپر جو لگوایا ہے یہ سمالکہ کے اندر لگوایا ہے سمالکہ ایک مستری ہے منجورہ مستری کے نام سے منجورہ انجینئر ورکس کے نام سے اور سمالکہ کی لوکیشن ہے ان کی جراسی روڈ کی اور وہاں پر اس کا بمپر فٹ ہوا ہے اور اگر بات کریں اس کی پینٹ کی تو پینٹر بھی سمالکہ کے اندر موجود ہے کافی اچھے اچھے پینٹر ہے پینٹر سلیم بھی موجود ہے سمالکہ کے اندر اور پھر اگر ہم بات کریں اس کی بمپر جو ہے تقریباً ایک کونٹل سے زیادہ کا بمپر اس کا لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ واشو لکھا ہوا ہے یا واشو نام جو ہے یا ٹریکٹر کے اونر کا نام ہے جو ٹریکٹر کا مالک ہے اور اس کی اگر بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہیڈ لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اور بہت اچھا ڈیزائن دیا ہے اور پینٹر نے بھی کافی اچھا پینٹ کیا ہے اس کے اوپر اور اچھے اچھا ڈیزائن دے دیا ہے اور پھر بات کرتے ہیں اب ہم مرگاڑ کی کے اوپر چھوٹا مرگاڑ لگا دیا ہے کافی اچھا لگ رہا ہے اگر اس کی ہم بات کریں تو کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آپ کو دکھا دیا ہے اس سائیڈ میں گاڑی وغیرہ کی بوڈی بھی بند تی ہے سوراج آپ کو ساسچوالی ساسچوالی اس ٹریکٹر بہت مشہور ہے اور فور بائی فور کا اس ٹیگر اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹیر کی ٹیر اس کے اندر آپ سبھی کو معلوم ہیں اچھے ہوتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں چھتری کی چھتری آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ میں اچھی طریقے سے اس کو سجا دیا گیا ہے آپ کو بیک سائیڈ کا مزارہ دکھا رہے ہیں بیک سائیڈ کے اندر آپ کو ایرو کا نشان چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہوت تیار کیا ہوا ہے اور یہ ہوت تیار جو کیا ہے یہ سنوالکھا کے اندر منجورہ انجینئرنگ ورکس کے نام سے ہے اور وہ آپ کو ہم ذرا سا آپ کو فوٹو بھی دکھا دیں گے ان کے بورڈ کا اور یہ جراشی روڈ پر لگتا ہے اور آپ اس کے انڈیگیٹر وغیرہ پیچھے لائٹ دیکھ سکتے ہیں اور باپ ہی اچھا سجایا گیا ہے اس ٹریکٹر کو اور اگر اس کی بات کریں آپ کو پیٹی جو نظر آ رہی ہے جو بوکس نظر آ رہا ہے اس کے اندر گانے وغیرہ چلتے ہیں اور یہ موگا پنجاب کے اندر لگایا گیا ہے اور اس کی قیمت کے اگر بات کریں تو ستائی سے پینتیسزار روپے اس کی بتائی جا رہی ہے اور آپ کو اب ہم لے چلتے ہیں آپ کو یہ بھی دکھائیں گے اور یہ آپ کو اسٹائرنگ نظر آ رہا ہوگا اسٹائرنگ کی اگر بات کریں تو یہ اسٹائرنگ جو ہے آپ کو پریسر میں نظر آئے گا ہم اس کی ٹریکٹر کی ٹرائی بھی لے کر آپ کو دکھائیں گے اور تین سلینڈر کے اندر یہ سات سو چوارش ٹریکٹر آتا ہے تو وغائز سب سے پہلے ہم اس کو کرٹے نوٹل یہ ہم نے نوٹل کر دیا اس کے اندر یہ ہائی لوگا گیر ہوتا ہے یہ آپ کو لوگا نظر آ گیا ہوگا ویسے ہم نے اس کو نوٹل کر دیا ہے یہاں پر یہ سلف کے لیے چابی دی گئی ہے آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ لائٹ کا سوچ ہے اور یہ ہاتھ کی آپ کو ریس نظر آ رہی ہوگی اور یہ ہورن ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بینہ چابی کے بھی بجتا ہے یا نہیں نہیں بجھائے تو اس کو ہم ذرا سا اون کرتے ہیں ہاں تو کچھ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم اس کو اسٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے ہم آپ کو ایک بات اور بتائیں ہم یہ چیز دیکھنا اور بھی پسند کریں گے کیا یہ بینہ کلچ دبائی سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ یہ ڈبل کلچ کے اندر بھی ہے ہم ذرا میں اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہاں یہ سلف دنگ گئی ہے اس کے اندر اور یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اچھی طریقے سے پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں سلف مار کر یہ دیکھ سکتے ہیں یا پریسر کی کٹائی ہے اس کے اندر اور یہ ہم اٹھاتے ہیں جانگر ازیس کی بریت اپر اپر موسیقی تو یہ فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریکوڈ جو ہو رہی ہے کیمرے کے اندر ریکوڈ ہو رہی ہے ساری باتیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کتنی اچھی لوکیشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے یہ اب ہم لے کر چل رہے ہیں تو پرائی کے لیے اتنا ہی کافی تھا اب ہم اس کو مہے پر لے جا کر کھڑا کر رہے ہیں جس جگہ سے ہم نے اس کو نکالا گا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہم ریکوڈ کر رہے ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں اس کا اوپ کرنے کا جو بٹن ہوتا ہے وہ اس جگہ پر ہے یہ چوگ لی گئی ہے آپ اس کو ایسے فینس کر اس کو بن بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں فیوچر سر سے مس جو لگا ہے یہ آپ کو بتی نظر آ رہی ہے جو یہ بتی ہے اور آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں میٹر لگا ہوا ہے یہ یہ کا ہے اور یہ ایپ کا ہے یعنی یہاں پر تیل ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر فل ہو جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ سپیڈ کا میٹر لگا ہوا ہے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ گرم ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر ریڈیٹر میں پانی ڈالنا پڑتا ہے تو کتنی اچھی دیکوریشن ہے ٹریکٹر کی اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور ایرو کا جو نشان چل رہا ہے یہ سب سے پہلے جو چلا یہ ٹریکٹر کے اونر ہے اور اس سائیڈ میں جو لال بنیان پہنے ہوئے ہیں یہ ٹریکٹر کے مستری ہے جو بمپر وغیرہ بناتے ہیں اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں غائز یہ اچھی طریقے سے آپ کو جو پیولی شیٹ میں نظر آ رہے ہیں جیب میں ہاتھ دے رہے ہیں یہ پینٹر ہے تو پینٹر نے اس کو پینٹ کیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گاڑی وغیرہ کی بولی بھی بنائی جاتی ہے نئی گاڑی آتی ہے تو اس کی بوڈی کا کام یہاں پر کیا جاتا ہے آپ کی کیا رہے کومنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں ویڈیو آپ کو پسندہ جائے تو لائک کومنٹ شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی